اوکے ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل گائز امید کرتی ہوں آپ سب حیرت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی امیزنگ ٹو لے کے آئی ہوں جس کے تھوہ آپ اپنی انگلیش گرامر میں مجود مسٹیکس کو دور کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو وہ لوگ جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس میری ہر آنے والی اپ ڈیٹڈ ویڈیو ملتی رہیں تو گائز بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سو اس ٹول کو جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ مس نہ کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس ٹول تک پہنچنے کے لیے گوگل پہ جائیں گے دیکھیں جیسے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ نے ویسے ہی جانا ہے ہم جائیں گے گوگل پہ یہ دیکھیں میں نے گوگل اوپن کر لیا ہے اب گوگل پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اس ویب سائٹ کا یا اس ٹول کا نام ہے grammar check.net دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس option آ رہا ہے آپ اسے click کریں گے دیکھیں میں نے جیسے ہی click کیا تو میرے پاس بہت سی ویب سائٹ اوپن ہو چکی بھی ہیں لیکن میں نے سب سے پہلا جو ٹول ہے یہاں پہ دیکھیں grammar check.net first والنے کو ہی میں نے click کرنا ہے دیکھیں جیسے ہی میں اسے click کروں گی تو میرے پاس کچھ ایسا interface show ہوگا اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ grammar check green اور blue color میں ہوگا دیکھیں آپ کے پاس یہ کافی سے انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے متعلق اپنے ٹول کے متعلق کافی سے details دیوئے ہیں ہم اسے skip کریں گے دیکھیں سائٹ پہ آپ کے پاس option آ رہا ہے check your text ہم نے اسے click کرنا ہے جیسے ہی میں اسے click کروں گی تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک interface show ہوا ہے blank white آپ کو screen نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ اپنا text paste کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس دو option ہے یا تو آپ type کر سکتے ہیں اپنے text کو english text کو ٹھیک ہے یا پھر آپ copy کر کے یہاں paste کر دیں دیکھیں اب آپ کے پاس ایک plus option آ رہا ہے یہاں پہ آپ editing کر سکتے ہیں site پہ آپ کے پاس english آ رہا ہے کہ آپ کون سی language detect کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ بہت سی languages کا option آپ کے پاس آ جے گا لیکن ابھی ہم english میں مجود جو mistakes ہیں ہماری ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ english کو ہی select کریں گے اب دیکھیں سے نیچے آپ کے پاس ایک free check کا option آ رہا ہے اور ایک deep check کا option آ رہا ہے یہ کسے use ہوں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنا text جو ہے وہ paste کر دیں گے میں نے already ایک text paste copy کیا ہوا ہے یہاں پہ میں اسے paste کروں گی اور پھر دیکھوں گی اس میں کیا کیا mistakes ہیں اور انہیں میں کس طرح سے remove کر سکتی ہوں تو چلیے میں یہاں پہ اپنا text paste کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنا text paste کر دیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا mistakes ہیں تو میں اس grammar check dot net کی مدد سے یہ معلوم کر لوں گی کہ کہاں کہاں mistakes آ رہی ہیں سو یہ text paste کرنے کے بعد آپ کے پاس جو دو option آ رہی ہیں ایک ہے free check یعنی اس میں آپ کو کوئی بھی payment نہیں کرنی پڑے گی جبکہ deep check جو option ہے یہ آپ سے payment مانگے گا تو میں آپ کو recommend نہیں کروں گی آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ free check free variant use کریں کیونکہ اس سے بھی آپ اپنی mistakes کو easily remove کر سکتے ہیں تو یہ لکھنے کے بعد type کرنے کے بعد یا paste کرنے کے بعد آپ free check والے option کو click کر دیں گے تو دیکھیں جیسے ہی میں free check والے option click کروں گی دیکھیں جیسے ہی میں free check والے option click کیا تو میرے پاس یہ کچھ blue underlines آ گی اب یہ یہ show کر رہا ہے کہ یہاں پہ mistakes ہیں ٹھیک ہے اب ان کو remove کرنے کے لئے مجھے یہی انہی words پہ click کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ are الگ آئے گا the نہیں آتا ٹھیک ہے اس کے بعد you یہ بھی mistake ہے you کہہ رہے ہیں which you آپ نے which you کا use کرنا ہے اس کے بعد many money یہ بھی یہاں پہ بھی mistake ہے یہاں پہ ہے mistake فری کر چکی ہیں لیکن ایک دفعہ پھر سے آپ اسے چیک کرنے کے لئے دوبارہ سے free check والے option پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں اب آپ کے پاس جو text ہے وہ بالکل accurate ہے اور دیکھیں آپ کے پاس ایک notification آجے گا no errors found کہ آپ کے پاس اب اس text میں کسی بھی طرح کی کوئی mistake نہیں ہے تو guys اس کو must 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 آپ نے visit کرنا ہے اپنی text کو type کریں یا copy paste کر کے ان میں مجود mistakes کو دور کریں اور اپنی content writing آپ کو بتا ہے کہ آج کر ہر جگہ English کا use ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو basic English آنے چاہیے اس کے بعد آپ یہاں پہ آکے اس website پہ آکے اپنے text کو paste کر دیں تو آپ اس میں مجود mistakes کو avoid کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو مسٹ وزٹ کریں گے اور مجھے لازمن ریویو دیں گے ٹھیک ہے سو گائز میرے چینل کو مسٹ سبسکرائب کریں ہم آپ سے بس یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ